بسم اللہ الرحمن الرحیم انسائیڈر سٹوری دوں گا کہ اندر کی کہانی کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک بڑی سٹوری دے رہا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر کون ہے کہا رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور وہ کون شخص ہے جو سب سے نمبر ون پہ ہے اور کیوں ہے وہ نمبر ون پہ لیکن اس کے ساتھ ناظرین پاکستان مسلمی نون اور پیپلز پارٹی میں الیکشن سے پہلے ہی پھڑا ہو گیا ہے شروع یہ پھڑا کیوں ہوا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن آغاز کرتے ہیں آج ہم سب سے پہلے جو سبائی دارالحکومت لاہور میں آج ایک بڑی چیز ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پی ٹی اے چھوڑ کر وہ کموتر اڑ کر جو دوسروں کے کھڑوں کے اوپر بیٹھ چکے ہیں وہاں سے اڑ کر اب وہ ایک نئی پارٹی میں جا رہے ہیں اور اس پارٹی کا نام استقام پاکستان پارٹی ہے معذرت کے ساتھ اڈا مشکل نہ استقام پاکستان پارٹی کن سہبان نے رکھ دیا ہے ان کو تو ویسے سلام ہے پاکستانی سے ایگرو بیس کنٹری پچھتر فیصد عبادی جڑی ہے دیہاتوں میں رہتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی نام ہی رکھو یہ ہر کوئی اچھا لیکن ہم آگے چلتے ہیں یار ان کا مرضی ہے انہوں نے رکھا ان کی پارٹی تو مہمہ لگنا بھئی سوال صرف سے یہ ہے استقام پاکستان پارٹی کا وجود آ گیا اس میں بڑے بڑے نام آج سامنے آگے اناؤنسمنٹ ہو گئی ایک ہی عوضہ صرف اناؤنس ہوا ہے وہ قابل اطرام محترب جنگی ترین صاحب کا عوضہ ہوا ہے باقی عوضوں پر ابھی پڑے پڑے ہوئے ہیں وہ خیر بات کی بات ہے لیکن حضور انور استقام پاکستان پارٹی میں جو بعد ازا پریس کنفس ہوئی اس میں زیادہ تر رہنما پنجاب اور سندھ سے میں نے وہاں پر دیکھے بلوچستان اور خیبر پختون خان سے کوئی مجود نظر نہیں آیا تاہم گشتہ روز جو عشائیہ ہوا تھا اس میں اجمل وزیر صاحب موجود تھے آج کا جو دعوت نامہ صحافیوں کو دیا گیا کہ جناب آپ نے پی سی اوٹل میں پہنچنا ہے اس دعوت نامے پہ بھی جو آفیشل طور پر جاری ہوا اس میں جناب کل دن لکھے ایسی یعنی جمعہ رات کے روز جو دعوت نام آیا اس پر دن وینس ڈے لکھا ہوا ہے وہ بھی اچھی کال لیکن ان کی پارٹی تانوں کی آگے چلتے ہیں زیادہ تر افراد پریس کانفس میں جو نوٹ کیے گئے ان کے چہروں پر بیوسی آیاں تھی یہ سچ ہے فواد چودری کی جو جگہ تھی وہ سٹیج کے اوپر تھی بٹ وہ چھپ کر دوسری نشست پر بیٹھ گئے پچھلی راہ دے ویچ وہ یوں کر کے بیٹھ رہے سوچ رہے تھے یا انسان کی طبیعت بھی تو خراب ہو سکتی ہے مطلب کہ وہ کافی ہیلدی ہے تو بھی ٹھیک نہیں تھی ان کی بہار کچھ چڑھا ہوا تھا لہذا وہ پیچھے پیچھے رہے فیاد چوہان اور مراد راست صاحب بہت اہم رہنمہ دونوں ہی مرکزی رہنمہ اور صوبائی لیول پر تو دھگا دھگ چھکے مارنے والے آج آگے بیٹھنے کی جائے اوہ نکردوچ ان کو بھی دیکھا نومان لنگڑیال سا کوئی دیکھا اچھا نومان لنگڑیال کے بارے میں عبدالعلیم خان صاحب ہیں ان کا کہنا تھا کہ مشیر کا عوضہ ابھی نومان لنگڑیال کے پاکستان ہے اور وزیر اعظم پاکستان محمد شباہ شریف کے مشیر ہیں اور سٹل مشیروں نے کے ساتھ ساتھ وہ وڑ گئے ہیں جناب پاکستان پارٹی استحقام میں ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے وہ کہتا بھی میں نہیں چھڑ دا پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا اعتادی ہیں میں ووڑا پرائم میسٹر کا رکھوں گا اور ساتھ آپ کی پارٹی میں بھی آگئے روٹی کو آؤ کہا روٹی شوٹی انہوں نے بھی کھائی صافیوں نے بھی چنگا ککڑ شکڑ ڈپیا لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات تھی پریس کانفرنس میں جتنے بھی افراد تھے ناظرین امانداری کی بات ہے میں کسی پارٹی کا سپوکسمن تو نہیں ہوں لیکن مجھے آج کی جو پارٹی استحقام پاکستان پارٹی ہے اس میں کوئی جوش و خروش کوئی ولولا وہ طرح اگریسف پن ہوتا ہے مجھے وہ امانداری سے نظر نہیں آیا میں انجیلا کہے جب میں مجبوری میں ہم جا کے مطبعہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں تو میں لاہور سے چلا تو میری دوبائی دو گینڈے رکھے گی تو پھر دوبائی سے میں لندن چل جاؤں گا ایمیلیٹس کے اوپر تو وہ دو گینڈے جب ہم دوبائی ائرپورٹ پر بیٹھتے ہیں ہمیں باہر بھی نہیں جانے دیتے تو دوبائی دو ائرکونٹے ایسی یہ تیمہ وہ کوئی بیٹھے ہونے ہیں ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا ادھر چلے گے ائرپورٹ اوبار بھی نہیں جانا وہ دو گینڈے ہم گزارنے ہوتے ہیں پھر ہماری اگلی فرائٹ انگلنڈ کی ہوئی میں نے آج جو فراد کو دیکھا وہ بھی مجھے میرے جیسے ہی بچارے میرے جیسے ہی لگے وہ تو مجھ کو اچھا پریس کانفرس کے بعد جنگیر ترین گروپ کے جو پرانے لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو نئے لوگ شامل ہوئے وہ جناب میڈیا سے اس طرح وائڈ کر رہے تھے آج کہ قسم علی گالے کہ کسی کی کسی کے ساتھ آنکھیں بھی ملیں تو وہ انہوں نے موں پرے کر لیا کہ یار سلام دوہ کہیں ہو رہا جائے کوئی سوال ہی نہ پوچھ لے یہ ساری صورتحال میں نے وہاں پر دیکھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور دلچسپ بات بھی میں آگے چلتا ہوں اگلی بات میں نے آج جب واپس آیا پریس کانفرس سے تو میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی کہ آپ یاد کرے فواد چوئی صاحب نے اپنا جو ریزائن کیا تھا چھوڑنے کا پی ٹی ای امران خان سے لہذا یہ کہہ جو اعلان کیا تھا ٹوئیٹر پہ کیا تھا اچھا جب میں ٹوئیٹر کو دیکھ رہا تھا تو اس تقامے پارٹی میں شامل تو ہو گئے ہیں لیکن ٹوئیٹر اکاؤنٹ اور فیس بک پیج میں پارٹی کا نام ابھی تک فواد چوہدری نے پاکستان طریقہ انصاف ہی رکھا ہوا ہے کیوں مجھے نہیں بتا ٹوئیٹر پہ جاری بیان میں فواد چوہدری نے طریقہ انصاف سے جب مصطفی ہونے کا اعلان کیا تھا اور واقعہ نومہی کے واقعات کی مضمت بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا رہا ہے جدا کر لوں گا یہ سب کچھ میں کر لوں گا مگر سوشل میڈیا پروفائل میں پاکستان طریقہ انصاف اور سینئر رہنما اور پارٹی نائب صدر آج بھی لکھا ہوا ہے کیوں یا ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہوگی میں نے بتا تو رہا ہوں پہلے بھی کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طبیعتی وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے یوں کرتے رہے یوں کرتے رہے جب وہ طبیعت اللہ پاک ان کو صحیح دے گی وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا پر بھی پروفائل چینج کر لیں کہ روٹین کی بات ہے آگے چلتے ہیں ناظرین ناظرین میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کی سب سے بڑی خبر پہ اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبر کون ہے کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیوں ہے وہ یوٹیوبر جو کہ اتنا بڑا ہے وڈے نو ٹو وی کو مانا شروع ہو گئے ہیں وہ ہے باجن رہتے ہیں زمان پاک میں مار روڈ کے ساتھ ہی یہ زمان پاک ایک علاقہ ہے جتے بڑی رون کاؤنگیاں سی کلفیاں شلفیاں مل دیاں سی لیکن مافی چاہتا ہوں آج کل وہاں نہ بندہ نہ پرندہ اور بس وہ صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے چند چاہنے والے کمیٹڈ دوست جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے قاسم کے ابو کی بات کر رہا ہوں ناظرین کے سب سے بڑے یوٹیوبر بن گئے ہیں کیوں بن گئے ہیں تیرہ روز پہلے اگر ان کا ایک خطاب آپ ذرا نوٹ کرے تو اس پہ 1.1 ملین ملین لوگوں نے اس کو سنا یارہ روز پہلے اس نے خطاب کیا پھر 1.2 ملین نے سنا ساتھ دن پہلے کا خطاب پھر 1.1 ملین ملین دگا لو رہی ہے کل کا خطاب جو ہے 6 لکھ 41 زہر سے زائد افراد دیکھ چکے ہیں انتقر بھی وہ بھی دیکھی جا رہے ہیں اچھا اس سے قبل قاسم کے بو نے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد اپریل 22 میں جو سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم ہوتا ہے ٹویٹر سپیس آپ کو جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ پڑے لکھے آدمی ہیں دیجیٹل جو ہے اس میں ایک تاریخ رقم کی تھی اس پیس پہ جب وہ سب آئے انہوں نے اپنے گھر بیٹھ کر ایک لکھ پیلٹ دار افراد کے ساتھ آن لائن جلسہ کیا منقت کیا ٹویٹر کے اوپر ہی ہونو سوشل میڈیا تو بھی آگے ملینز وڈے پیسے کمانا شروع ہو گئے نے ساب اچھا جی ساب وڈے پیسے تو کمان لپے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ناظرین میں آپ کو ایک انسائیڈر خبر آج ضرور دیتا ہوں چند روز قبل زمان پاک میں ایک نشست ہوئی اس نشست میں ساب نے اپنے باہر گارڈن میں اٹھ سافیوں کو بلایا بہت پسنددہ سافیوں کو ایک سافی نے اس میں سے کہا کہ سر آپ یہ نے ہمیں باہر بٹھایا آج آپ نے ہمیں اندر نہیں بٹھایا تو مجھے سمجھ آگئی ہے کہ اندر کوئی ہو سمیل سمیل ہو کوئی بگ شاگ نہ ہو رہا ہو کوئی رکارڈنگ شکارڈنگ یہ وہ تو آپ ایوائیڈ کر رہے ہیں اس لیے اوپن جگہ پہ آپ آکے ہمیں بٹھایا تو سٹریٹ اوئے اس نے جواب دیا نو کوئی بگ نہیں تو اس نے کہا پھر کیا فرماتے ہیں الیکٹسٹی بڑی مہنگی ہو گئی ہے بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے دو منٹ بعد دوسرے بندے نے سوال کیا یہ میں آپ کو مسد کا خبر دے رہا ہوں وہ فراد کی جنہوں نے سوال کی ہے اور جنہوں نے آگے سے جن کو جواب ملے ویسے ہی منوان پیش کر رہا ہوں دوسرے نے سوال کیا تو سر جی آپ آج کل گزارا تو ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میرے یار وہ چھے اکاؤنٹ تھے مراج کے ساتھ خبر پختونخواہ میں وہ بھی جوائنٹ سے بند ہو گئے سراج کے ساتھ میرے سندھ میں تھے وہ بند ہو گئے پنجاب میں علی اکبر کے ساتھ بند ہو گئے تاہر ملک کے ساتھ چار اکاؤنٹ سے وہ بند ہو گئے ملک کے ساتھ چھے تھے وہ بھی بند ہو گئے تو آج کار کافی ٹائٹو گزارا بھی ہونا ذرا مشکل ہو گیا ہے اس نے کہا سر وہ کینیا میں جو آپ کا دوسرت ہے محمد بوٹا تو وہ بھی آپ کو یاد کرتا تھا سر کوئی خدمت شدمت کرتا چاہتا ہے تو انہوں نے لافٹر دے کر کہا ان کو پھر سالم بکرہ پجو آ دے کوئی کھا کھول آگے یہ سچی بات ہے مزاک ہے یسیرس ہے لیکن جو منوان ہوئی ہیں میں نے آپ کو ویسے بتا دی ناظرین اس سے آگے چلتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے بڑے یوٹیوبر بننے کے بات اس کو پیسے آنا شروع ہو گئے وڈے پیسے لیکن کوئی ماننے یا نہ ماننے کہ اس کو اچھی لگے یا بری لگے اگر اس نے کرکٹ کھیلی نمبر وان شیاست کی پرائم ایسٹر آف پاکستان کومنٹری جایا لکھا ڈالر یوٹیوبر بن کے اپنا آکاؤنٹ لو کروڑ پتی ہو گئے ہیں اس کے ذریعے اس کی باتیں کر کر کے اب وہ خود بولا شروع ہوا تو ملین سے سٹارٹ کر رہا ہے اور وڈے پیسے کمانا شروع ہو گیا ہے وہ کہنا جناب پکھا نہیں مر دے وہ باتیں کر رہا تھا چار بندے کہتے تھے جناب وہ تنخواہیں باندھ ہو گئے جناب ہمارے اخبار میں کام کر دیا تو دوسرا نے کہا کوئی کوئی نہیں ڈول بجانے شروع کر دیا انہیں کہا مجھے سمجھ آگے تو پکھا نہیں مرتا لیکن بہت سارے ذرائع اور بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں ہم آپ کو تیزی سے لے کر آگے چلتے ہیں نون لیگ اور پپل پارٹی میں پڑ گیا ہے الیکشن سے پہلے پھڑا اور وہ پھڑا کیا پڑا ہے بلکہ بہت ہی ود گیا ہے کم معاملہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ناظرین ہنہ بٹ جو مسلمی نون کی اہم رکن ہے مریم نواز صاحبہ کے قابل اکرام کے ساتھ بہت فٹ ہیں اور ان کی بولی جو وہ ہنہ بٹ بولتی ہے وہ مریم نواز کی گفتگو سمجھی جاتی ہے لیکن اس نے تو ایک صاف فکرہ بڑا دبنگ فکرہ کہا دیا وہ نے کہا کہ پپلز پارٹی جو ہے وہ جیلی ٹھپے لگانے والی پارٹی ہے پپلز پارٹی جیلی ٹھپے لگانے والی پارٹی ہے اور اس نے وہی کام کیا ہے جو پہلے وہ کرتی تھی تو انہوں نے دیتا جناب کیوں یہ جو ازاد کشمیر کے وزیراعظم آپ کو یاد ہوں گے جناب ناہل چاہل اپنا باغ ازاد کشمیر وہاں کی ایک سیٹ ہے پندرہ زمنی الیکشن اس میں ہوا ہے الیکشن پپلز پارٹی کے سردار زیاق کمر صاحب بائیز ازار چھے سو انیس ووڈ لے کر میدان انہوں نے مار لیا ہے مسلمی نون کے مشتاق بن آسا اپنا جنرلس پرہا ٹی ویزی پر آپ پروگرام بھی دیکھتے ہوں گے لمبے سے ناگ والے مشتاق بن آسا مشتاق بن آسا نے ستارہ ازاد تین سو اکیس ووڈ لے کر شاکر نمبر پر رہے تحریک انصاف کے کرنل صاحب کرنل ریٹائٹ راجہ زمیر صاحب نے چارزار چھے سو تیس ووڈ حاصل کیے ہیں تیسرے نمبر پر یعنی کہ صدی بات کریں نا جو سربراہ ہے پپلز پارٹی کے حضرت قبلہ میرے محترم آسف زداری صاحب انہوں نے مبارک بادے ونڈ دی ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پپلز پارٹی نے میدان مار لیا ہے ہمیں جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا اعتماد کرنے پر ذات کشمیر کے بندوں کو مبارک بادے بھی ونڈ دی ہیں جبکہ مسلم لیگ بہت سیخ پا ہوئی ہے اس بات پر کہ وہاں سے سیٹ ہم نے کیوں لوس کی ان کا بہت اچھا کیڈڈٹ تھا منحاس جو مشتاق منحاس وننگ ہارس تھا لیکن وہ بچارہ شکست کھا گیا ہے اب اسی کے ساتھ دیکھیں جو فیڈرل کی اس وقت وزارت ہے سپورٹس کی وہ بھی پپلز پارٹی کے حصے میں ہے جب یہ ہماری اس وقت ہوئی تھی تقسیم کہ ادھر ہم ادھر تم ادھر ہم ادھر تم اس میں پپلز پارٹی کے کھاتے میں سپورٹس جلی تھی جب سپورٹس جلی تھی تو مین سیٹ کونسی ہے جس پہ بیٹھا ہے نجم سیٹھی مسلم کی نون کا چیئرمین بورڈ سارے کامتے اس کے پاس ہے لہٰذا پپلز پارٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے یہ بھی چلنا شروع ہو چکی ہے کہ جناب جو سپورٹسی مینسٹری ہماری ہے تو پھر جناب چیئرمین بھی ساڑا ہوئے گا اسی مانی پائی نو لائیے جنہوں مرضی لائیے ساڑی پرابلم نوٹ تاڑی پرابلم تو اسی کورن بیچ میں یہ دوسرا پھٹا ہے لیکن میں آپ کو ایک اور خبر دیکھے اختتام کی طرف جا رہا ہوں میری طلاع کے مطابق یہ جو استقام پاکستان پارٹی آج بنی ہے اس میں وڈے وڈے چیرے پاکستان مسلم نون کے اور پپلز پارٹی کے اور لیگر جماعتوں کے بھی آئیں گے کھڑا پرے گا کبوتروں کے ساتھ وڈا پنجرا یہ نہیں کہ صرف پی ٹی اے کے منرف عراقین جو ہے زمان پاکستان پارٹی سے اٹھے تھے اس پارٹی میں آگئے یہ پارٹی بڑھ گئی نہ بابا نہ اس میں تمام پارٹیوں کے وہ افراد جو اپنی اپنی پارٹی سے نالا ہیں انہوں نے بھی آنا ہے مثال کے طور پر آپ آج کی مثال لے لیں میرے ٹیلی فون پہ بھی بات ہوئی وہ چیرمن قائمہ کمیٹی ہیں خزانے دے یاد ہے نا مسلم لیگی معروف رہنما کیسر شیخ صاحب کیسر شیخ صاحب کہنے نا جناب عساق دار صاحب تو کبھی میں قائمہ کمیٹی کا چیرمن ہوں تو وہ تو کبھی ایک میٹنگ میں آئی نہیں کون ہے ساگدار صاحب میں نہیں مانتا ہے ساگدار صاحب اور ساگدار کو وہ کہتے ہیں نہیں کہ حکومت کوشید ہے کیا دیا انہوں نے کہا معاشی ٹیم حکومت کی ٹھیک ہے ایڈی حکومت کو بدلنا چاہیے اور کسی سے جماعت پر پبندی نہیں لگنی چاہیے اب یہ کیسر شیخ جیسے افراد جو تیاری کر رہے ہیں یا اور میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے آج کا ٹائم کافی ہو گیا اگلے وی لاغ میں میں ان کی تفصیل بھی آپ کو دوں گا بہت سارے افراد کنگز پارٹی استقامے پاکستان پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور آخری بات سب سے وڈی جو لڑائی کی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم ہوئی کی نون کی وہ یہ ہے کہ اندرلے خان نے فٹنگ ہو چکی ہے کب ہوئی تھی فٹنگ یاد ہے جب میں نے ایک وی لاغ میں کہا تھا کہ علیم خان صاحب لندن جنگیر ترین لندن وڈے میاں صاحب اتھے فٹنگا معاملات فٹ بھائی جن سینئر سبائی وزیر کی عودے سے تو انہوں نے علیم خان صاحب نے ریزائن کیا تھا جب میں سینئر سبائی وزیر کا عودہ چھوڑتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں دوبارہ پیسے لگاتا ہوں محنت کرتا ہوں پارٹی بناتا ہوں تو پھر میں سینئر سبائی وزیر بنوں گا نا نا اب منیمام چیپ منسٹر پنجاب میرے کو دیں گے تو میں آپ کے ساتھ آنگا وردہ نہیں آنگا لہذا آخری بات یہ ہے کہ مسلمی نون اور کینگز پارٹی کا ہو گیا ہے ارتحاد پپلز پارٹی کو پنجاب میں سے ایرپ کی فیر کچھ نہیں لگنا نہیں یہ لبنا بٹ آصف علیہ زدداری سٹیل لاہور میں ہیں جو ہی وہ کچھ نئے ڈیویلمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فوری بتایا جگا آج کے ویلوکل اتنی پاکستان زندہ بعد